بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے ہمیشہ حسار میں رہیں ماں اپنی اولاد سے جتنا زیادہ پیار کرتی ہے اتنا ہی اس ماں کی نشون و ماں پر ڈیپنڈ کرتا ہے بچے کی تربیت آج ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس ویڈیو کے ذریعے یہ ویڈیو ذرا دیکھئے یہ ایک جاندار ہے وہ بھی اسی طرح اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے جیسے انسان یا ماں انسانوں کی ماں جس کو ہم ماں کہتے ہیں وہ بچوں سے پیار کرتی ہے یہ ویڈیو ذرا دیکھئے گا اکھور سے دیکھئے گا وہ پانی کے اوپر سے گزرنا چاہ رہی ایک مشکل سے گزرنا چاہ رہی ابھی بچے چھوٹے ہیں وہ خود گزرتی ہے بچوں کو نہیں گزارتی وہ پانی میں گر جاتے ہیں اور دیکھیں کتنی سپیڈ سے پانی آ رہا ہے وہ بچوں کو سہارا نہیں دیتی بلکہ وہ زندگی کی اس مشکلوں سے گزرنے کے لیے اپنے بچوں کو ٹرین کر رہی ہے یعنی مشکل سے گزار رہی ہے اس کے بعد جب وہ مشکل سے گزریں گے تو وہ مضبوط ہوں گے ایک پروسس ہوتا ہے زندگی کا لیکن ہمارے ہاں اس کے الٹی ہو پڑا ہے آج کل ہماری ماں باپ کیا کرتے ہیں لاد پیار اور ہماری زندگی کی ہر سہولت خواہشیں ہر چیز پوری کرتے ہیں اور ہمیں ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے ماں باپ کو آج دیکھتا ہوں جو اگلی جنرلیشن ہے ہر سہولت میرے بچے کو یہ نہ ہو چومنا تھوڑا سا گر جانا چومنا اٹھا کے سینے سے لگانا ہم اس کو مشکل سے گزارنا ہی نہیں چاہتے ہم اسے مضبوط بنانا ہی نہیں چاہتے وہ مضبوط بنے گا کیسے وہ مضبوط اس طرح بنے گا کہ وہ مشکلوں سے گزرے گا وہ ہر چوٹ کو برداشت کرے گا اگر اس نے بھوک نہیں دیکھی تو وہ کسی کا احساس نہیں کر سکتا اگر اس نے دھوب نہیں دیکھی تو وہ گرمی کی شدت اسی میں بیٹھ کے کسی دوسرے کی محسوس نہیں کر سکتا اگر اس نے زندگی میں تلخیاں اور محرومیاں نہیں دیکھی تو وہ کسی کی تلخیاں اور محرومیوں کو محسوس نہیں کر سکتا اگر اس نے ماں باپ کا عدب اور لحاظ نہیں سیکھا تو وہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا یہ چیز ماں باپ نے ہی اس کو بچپن میں سکھانی ہے ہم پتہ نہیں اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے اور میں ماں باپ کو دیکھتا ہوں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں میں اپنی فیملی میں بچوں کو دیکھتا ہوں سب سے بڑی تباہی ہم کیا کرتے ہیں لاد پیار میں ہی بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں چاہے وہ غلط کہہ رہا ہے وہ چاہے صحیح لیکن جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے دیکھیں اسے بھی اتنا پیار ہے لیکن وہ اپنے بچے کو ٹرین کرنا چاہتی ہے اسے پتا ہے میں نے زندگی کی اس جنگ میں اس کو خود مضبوط بنا کے اسے لڑنا سکھانا ہے اسی پانی میں کل وہ تہرے گا ہم نے سہارے دی ہوئے ہیں اپنی اولاد کو وہ چاہے فنینشلی طور پہ ہو چاہے ایموشنلی طور پہ ہو کسی بھی طرح ہم سہارا دیتے ہیں اور سہارے دے دے کے ہم نے بچوں کا sorry to say لیکن یہ جملہ کہا جاتا ہے ممی ڈیڈی بچے کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی زندگی کی نشنما اس طریقے سے اس ماحول میں ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہیں آنا جانا ان کو گوارہ نہیں تھوڑی سی مشکل تھوڑی سی ان کا جو وہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں جس اچھے ماحول میں رہ رہے تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا ٹرین کرنا ہوگا ہر مشکل سے کبھی انہیں بھوکھا رکھیں انہیں احساس دلائیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے کبھی انہیں گرنگی کی شدت میں کہیں لے کے جائیں کہیں فیلڈ میں لے کے جائیں کہیں ان کو دکھائیں ہم آپ ماں باپ ہیں تو آپ دکھائیں کہ آپ کتنا مشکل سے ان کو رزق حلال کھلا رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے گزاریں گے تو بچے آپ کی قدر بھی کریں گے اور اس چیز کا احساس بھی رکھیں گے اور کل کو وہ اپنے پاؤں پہ یا مشکل وقت آتا ہے زندگی میں تو وہ خود اس کا سامنا کرتے ہیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا